ایک سیون روٹیز بول کے بہت مشہور واقعہ آیا آپ نے سات روٹی کے کلچے عطا کیے اور اس کے بدلے میں دعا فرمائی اور اس کے بعد وہ جنگ ہوئی اس کے بعد میں فتحہ بھی ہوئی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان وسیم شیخ اور آپ سبی کا استقبال ہے شانی والی کرامت اولیہ میں میرے ساتھ میں آمیر بھائی ہے اور آپ ہمارے پیچھے جو بارگاہ دیکھ رہی ہے حضرت نظام الدین اولیہ خوجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے یہ اورنگاباد کی کافی فیموس اور کافی بڑی مزار مبارک ہے تو آئیے چلتے جو یہاں کے سجادہ نسین صاحب ہے ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خودبالاکتاب خودب درخن شیخ الاسلام حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ خانوادہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے اکابرین بزرگان دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے سلسلہ چشتیہ کے ساتھ میں سلسلہ خادریہ نقشبندیہ سہروردیہ جمعیہ سلسل کے آپ کے پاس میں نعمتیں موجود ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہانابادی رحمت اللہ علیہ دہلی کے مرید اور آپ کے تاجل خلفہ ہیں آپ دہلی میں اپنے پیرو مرشد کی اجازت سے دکھن تشریف لائے وہاں سے بیجا پور شولہ پور ہوتے ہوئے اورنگاباد کے اندر آپ نے خیام کیا اور یہاں پر خانخواہ چشتیہ نظامیہ فقریہ خائم کی اور یہیں آپ آگے سلسلے کی تعلیمات آگے بڑھاتے رہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ کے اس زمانے میں جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے تقریباً دس لاکھ سے زیادہ مریدین تھے اور تین سو سے زیادہ کامل خلفہ تھے جو ولایت کے مقام کے پر فائز تھے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ کے بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں جس میں سے ایک خاص کہ اس دکھن کی بادشاہد اور سلطنت آپ ہی کے طفیل میں نظام حضرت کو آتا ہوئی تھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتخال ہو گیا اور پورے ہندوستان میں افراد افریقہ معاملہ رہا اس زمانے میں یہاں پر جو گورنر مغلو کے طرف سے اپوائنٹڈ تھے مبزر علیہ کا انہوں نے بغاوت کر دی تھی دہلی سے خمر الدین علی خان آصیف جا اول نظام حدرباد فرسٹ یہ لخبتوں نے بادمویں ملا ان کا اصل نام خمر الدین علی خان ان کو مہا سے حکم ہوا دکھن کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تو آپ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اورنگابادی رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد شیخ کلم اللہ شاہ جانبادی رحمت اللہ علیہ دہلی میں آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے دعاوں کی درخواست کرتے ہیں شیخ کلم اللہ شاہ جانبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دکھن تو نظام الدین کا ہے مہا کی ولایت انہی کے پاس ہے اگر وہ تیرے حق میں دعا کریں گے تو تو ضرور کامیاب ہوگا جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ خدموں میں گر گئے کہ حضور وہ بادشاہ اور نوابوں سے ملنا پسند نہیں کرتے اگر آپ میرے حق میں ان کے پاس درخواست کریں گے تو ضرور مجھ سے ملاقات کریں گے تو شیخ کلم اللہ شاہ جانبادی رحمت اللہ علیہ نے ایک ٹھیکری کے اوپر لکھا کہ نظام الدین یہ دنیا کا کتہ آ رہا ہے اسے روٹی دال دو مہا سے خمر الدین علی خان دہلی سے اور انگباد تشریف لاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ اسے لنگر پیش کرتے ہیں ایک سیون روٹیز بول کے بہت مشہور واقعہ آیا آپ نے سات روٹی کے کلچے عطا کیے اور اس کے بدلے میں دعا فرمائی اور اس کے بعد وہ جنگ ہوئی اس کے بعد میں فتحیابی ہوئی اور اس دکھن کے خطے کا پہلے جو کیپٹل تھا وہ اورنگابادی تھا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ نظام جیئے تو پھر اس کیپٹل کو منتخل کر کے وہ حیدر آباد چلے گئے مگر پہلے اور دوسرے نظام جو تھے وہ یہیں اورنگاباد میں ہی میں کیپٹل تھا اور یہیں رہا کرتے تھے نظام حیدر آباد اور ان کی جنریشن آگے بھی خاجہ نظام الدین اورنگابادی رحمت اللہ علیہ سے مدید رہے آپ کے متخد اور اخیدت مند تھے اکثر آپ کی بارگاہ میں نظر اپنے طرف سے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر حضرت منع فرما دیتے تھے ایک بار ایک سند بنا کے لئے کیا ہے آدھا دکھن جو ہے تو آپ کے نظر پیش کرنے کے لئے سند بنا کے لئے کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نظام یہ کیا ہے تو فرمایا حضور میں آپ کو میرے طرف سے تحفہ دینا چاہتا ہوں فرمایا جب پورا ہی خبول نہیں تو آدھا لے کے کیا کروں گا اس دکھن کو میں نے تجھے دیا اور تو اس میں سے آدھا مجھے لوٹا رہا ہے اس فقیر کے لئے یہ کٹیہ ہی کافی ہے اس جو مقام آپ یہ بارگاہ درگاہ شریف دیکھ رہے ہیں یہ حضرت نے اپنی زندگی میں اس خانخواہ کو آباد کیا یہاں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مردین حاضر ہوا کرتے تھے محفل سمہ میں اور ذکر کی ذکر جہر کی محفل ہوا کرتی تھی اور اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے یہ جو مسجد آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں اس کو تعمل کرائی اور یہی پر آپ جہد و نماز عدد کیا کرتے تھے یہ آج ساڑھے تین سو سال کے آس پاس اس مسجد کو اس کی امارت کو ہو چکے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ اور انگبادی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیا میں اتنا زیادہ فیض پھیل ہوا ہے کہ جتنے بھی سلسلے حیدرباد ہندوستان اور ہندوستان کے بہار آپ کو ملیں گے تمام جو ہے تو آپ ہی سے ہو کے جو ہے تو تمام سلسلے کی شاخے نکلتی ہیں چاہے سے سلسلہ نیازیہ ہو سلیمانیہ ہو مہربیہ ہو تمام سلسلوں کی شاخے پورے دکھن نہیں ہندوستان نہیں ہندوستان کے بہار بھی پاکستان اور بنگلہ دیش اور بلکہ یورپ اور کنٹریز میں آپ چلے جائیں تمام سلسلے جو ہے تو یہیں آکے جڑتے ہیں اور یہاں سے غریب نواز کے پاس جاتے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء اور انگبادی رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے اس دکھن کے خطے کو بہت ترخی اور اروج ملا اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیض حاصل کرنے کے لیے عام دینوں میں بھی اور خصوصاً عرص کے اندر بڑی تعداد میں جو ہو تو شرکت کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی